ہلو فرینڈز ویلکم بیک ونس اگین آن ایمیس شریدہ ایڈوکیتنل پلیٹ فارم آپ سب کو پتا ہے پی ٹی کا کلی اگزام ہو اس کا جو فرسٹ شیفٹ کا آنسر کی ہے ٹھیک ہے آثنٹک آنسر کی وہ جو ہے اپلوٹ کیا جا چکا ہے اگر آپ کا اگزام فرسٹ شیفٹ میں ہوا تھا تو آپ جا کے چینل پہ آپ دیکھ سکتے ہیں فرسٹ شیفٹ ٹھیک ہے اور یہ لے کے آئیں سیکنڈ شیفٹ میں جو اگزام ہوا تھا یہ ویسے سٹ بھی ہے لیکن میں پراپر آنسر بتاتا چلوں گا including math and reasoning all subject تو آپ یہ ڈیٹیل میں دیکھ سکتے ہیں اور اپنا کوئی بھی سٹھو میچ کرا سکتے ہیں ٹھیک ہے چلے سیوہ چھتر کا دوسرا نام کیا ہے پتا ہے آپ کو ترتیہ چھتر کہتے ہیں اور کرسی کو پراتھمک چھتر کہتے ہیں دوتیہ کہتے ہیں وہ دیکھ کو آپ کو پتا ہے اس کے بعد ہے سویت کراند کے جنک آپ کو پتا ہے ورگیز کوریان کو کہتے ہیں ٹھیک ہے جبکہ سوامی ناثن جو ہے بھارت میں کرسی جو حریت کراندی تھی اس کے جنک ٹ کس کے بڑھنے سے بڑھنے کے پھرسروپ نیجی نیوییس میں دیکھیں نیجی نیوییس میں اگر بیازدر اچھی ملنے لگے تو آپ بھی سوچیں گے بینک میں پیسہ ڈال دیں یا کہیں سیئر مارکٹ میں لگا دیں تو اس کا بینک ریٹ ہوگا ٹھیک ہے اس کا بیازدر ہوگا ٹھیک ہے اس کے بعد ہے بھارت کی راشتی آئے گا آقلن تو یہ کرتا ہے کینڈری سانکھی کی سنگٹھن سی ایسو کہتے ہیں ٹھیک ہے پرانی سنستہ آئی کیون میں بنی تھی اس کے بعد ہے بھارتی سمیدھان کی مکھ ویسیستہ نہیں ہے تو یہ اس کا آنسر یہ ہو جائے گا اس کے بعد ہے بھارت میں آردھیک سدھار اپنے سے قیانبے کے دوران پردھان منتری کون تھا تو پردھان منتری پوچھیں اس میں کپل لوگ منموہن سے لگائیں لگن پی بی نرسی مارا سمیدھ مانتری تھی ٹھیک ہے پی ایم یہ ہو گئے آپ کے ویرت منتری منموہن جی تھی اس کے بعد ہے سمیدھان میں راجی سوچی میں سملت نہیں ہے تو یہ جو جو یہ سی پی چی ہوتی ہے دن پرکریہ سہیتہ یہ آپ کا اس میں راجی سوچی میں نہیں آتی ٹھیک ہے اس کے بعد تری اس تری یہ پنچائیتی بیوستہ جو تھا وہ بلوانترہ مہتہ کمیٹی ٹھیک ہے انہوں نے سرجیسٹ کیا تھا اور جبکہ اسوک مہتہ نے دری اس تری کیا تھا اور اس کے بعد کس کیا بھارتی نگروں کے آردھیک نیاں پردان کرتا ہے تو اس میں راج کے نیتی نیدیسک سدھانت ہو جائے گا نیکسٹ اس میں پوچھا گیا ہے گرام پنچائیت گھٹھن تو یہ چالیس ہے ٹھیک ہے ہے ویسے بعد میں اسے 243 میں رکھا گیا تھا لیکن یہاں راج کے نیتی نیدیسک سدھانت ہو جائے گا اس کا آنسر نیکسٹ ہے اس کا نیبو نیبو میں جو ہے سیٹرک ایسٹ کے قارن ہوتا ہے یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے ایجی کوششن ہے کٹک چنک دیکھئیے اس میں نئی سمجھ میں آئے ہندی میں انگلیس اگر آپ پڑھتے ہیں کینسروجینک تو آپ کو سمجھ میں آ جاتا ٹھیک ہے کارسینوجینک جو ہے یہ کینسر سے ریلیٹر ہے ٹھیک ہے آپ سرچ کر سکتے ہیں گوگل پہ بھی کافی لوگ یوٹیوب پہ گلت آنسر اس پہ بتا رہتے ہیں بیوز اور ان چکروں میں اس کے بعد یہ ہے توجہ کا اوپری ستا کیا کہ لاتا ہے اپی ڈرمیس ٹھیک ہے نیچ سنگ گزلی کا پڑھا سرکٹ میں کب ہوتا ہے یہ جب سیچ چال رہتے ہیں یہ تب ہوتا ہے اور اس کے بعد ایک س آئی یونٹ جو ہے اوم ہوتا ہے پرتھروت کا ریشٹس کا اس میں ہو جائے گا پوائنٹ سے پوائنٹ ہٹ جائے گا یہ انیس بٹی بتیس آیا گا آپسن بھی آپ کا صحیح ہے ٹھیک ہے اور اس میں جو ہے اس میں ایک سہر کی جنسنگیہ چار پرشنٹ کی وارثک بریدھی ہوتی ہے پر انتو اسثانتران کے قارن اتنا گھڑ جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ اس میں کافی لوگ کنفیوز تھے اس میں کیا کرنا ہے آپ کو جیسے سو تھا جیسے آپ مان لے رہے ہیں سو ہے تو سو سے سو سے پہلے ہوگا ایک سو تین دسملہ پانچ اس میں تین دسملہ پانچ ٹھیک ہے پھر آپ اس میں پھر بڑھائیں گے ایک سو تین مطلب ایک سو تین دسملہ پانچ کا پھر سے آپ بڑھائیں گے ایک سو تین اور پھر اس کا بڑھائیں گے ایک سو تین دسملہ پانچ ٹھیک ہے تو اس میں اس میں آپ کو تھری پوائنٹ ایسا سمجھئے جو چکر بھی تھی بھی آج ہوتا ہے تھری پوائنٹ فائی پرسنٹ آپ کو لگا کی کرنا تھا تو آپ کا آنسر آجاتا آنسر کیا تھا آپ کا یہ والا آنسر آجاتا ٹھیک ہے اور اس کے بعد اس میں جو آنسر آئے گا وہ ایک آئے گا ایکس کی بیلو ایک آئے گی یعنی اپسن سی ہوگا سی ٹھیک نیکس چلتے ہیں یہ ہے سینتیس سہی سینتیس سہی ایک بٹے دو میں کھل کتنے آٹھ ہے اسے آپ کہتے ہیں سینتیس دونی چوہتر ایک پچھتر یہ ہو جاتا پچھتر بٹے دو اور یہ کتنے آٹھ ہیں تو بڑھے میں آٹھ ہو جاتا ہے یہ ہو جاتا چار اور آپ یہ ملٹیپلائی کرتے ہیں تو آپ کا یہ آنسر آجاتا ٹھیک ہے چلیے نیکس چلتے ہیں ٹونٹی میں کوئی چھوٹا تو نہیں ٹونٹی ٹونٹی میں کیا ہے اس میں سہیت آلیس آئے گا ٹھیک ہے اگر آپ یہ پہلے آپ اسے ملٹیپلائی کریں گے اس کے بعد یہ ساتھ گوڑے تیرسٹ ساتھ گوڑے تیرسٹ اور پلس جواب کا یہ ہے ساتھ گوڑے کتنا ستر ہے ٹھیک یہ دونوں جوڑ کے اس کا اس میں گھٹائیں گے تو سہیت آلیس آئے گا ٹھیک ہے کارٹوں سے بھرا ہوا کیا ہو جائے گا کنڈی کا کیون ہو جائے گا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی اس کا مطلب ہے تو اچھے ترینے کرنا سدھ ورطنی یہاں ہے تو آپ کا اپسن بھی سہی ہو جائے گا تیچھن تیچھن کا کنٹیت ہو جائے گا گج بدن گڑپتی کا ہوتا ہے اپسن بھی اس کے بعد یہ ہے اس میں دیکھئے اس میں جو تھا اس میں آپ دو میں اس میں جو ایکارڈنگ ٹو پیسے جس میں فرسٹ لکھا ہوا ہے لیکن کامہ لگا دیئے ہیں بہت کلیر نہیں ہے تو اس میں دو اپسن دے سکتے ہیں کچھ کچھ سے ایسے آیوک دیتا ہی ہے تو یہاں پہ پہلی ایکٹیویٹی دیکھیں ایک یہ اپسن ہو سکتا ہے اور یہ چیز اپسن میں دیئے نہیں ہے فرسٹ اسٹنگ گیوزنگ تو آپ کا یا تو کلائمبنگ انٹو دے بیٹ ہو جائے گا یا تو نانابدہ دیس تو اس میں دو مان کے چلیے گا اگر دو میں سے کوئی سا لگایا ہے تو آپ صحیح مان کے چلیے گا دونوں آہ دا آردھر سیٹ پیڑنگ انٹو دا ڈاکنیس بکاز دا وینڈو ہے لکنگ پہلیٹ ٹھیک ہے یہ اس میں جک ہے تو اس کا اپسن بی سے ہی ہو جائے گا اور اس کے بعد اسے چھنڈی ہو لگتی ہے تو کول بریز یعنی اپسن بی سے ہی ہو جائے گا نیکسٹ ہے گیپ سینونیم فاردہ سینونیم فاردہ تو اس کا پرائیٹ کا ڈگنیٹی ہو جائے گا آہ نیکسٹ ہے اس میں کافی لوگ یہ جانتے تھے کین کا ایگر کر دیا ہیں لیکن یہ یہ انٹونیم پوچھا گیا تھا تو یہ ڈل ہو گا ٹھیک ہے آہ نیکسٹ چلتے ہیں یہ ہے دیکھیں اس میں آپ کریں گے تو سرٹین رول ایجی ہی کوششن تھا اس میں آپ سنڈی سہی ہو گا ٹھیک ہے آہ نیکسٹ چلتے ہیں اس میں بھی بہن ہی آئے گا ٹھیک ہے اس میں بہن آئے گا یہ بھی ایجی تھا آپ کر سکتے ہیں ایج لی آہ کتہ ریبی سے تھا مچھر میں لے ریا یہ بھی آپ کو پتہ ہی ہے آہ نیکسٹ ہے آہ الگ کون سا تھا نن پادری آمونی ٹھیک ہے یہ انگلیز پڑھتے تب آپ کو اور کنفرم ہو جاتا آہ یہ الگ ہو جائے گا ٹھیک ہے آہ ماسٹر کارڈ کو یہ کر دیا گیا تھا کیونکہ اس نے سرٹین رول فالو نہیں کیا تھا تو آہ یوگ کے بارے میں جاگ رکھتے کرنے کے لیے آئیس منترالے دورہ چلایا گیا تھا آہ نیکسٹ ہے آہ اٹھارہ پھر بھی دو ہزار پانچ میں سکروار تھا تو اس میں پوچھا گیا ہے کونسا تو یہ دوزار چھے لیپیور ہے نہیں اس لئے ون ون بڑھے گا سکروار سنیوار ربیور آنسر آ جائے گا اس کا اور اس کے بعد بھارت کے اس پرثم راجی کا نام کیا ہے جس نے سبھی نیویاسیوں کو تو یہ راجستان ہے چیرن جیوی سواست بھی میں یوزنا یہ سبھی کے لیے چلایا ہے تو یہی راجستان کا وقع راجستان کا فیسٹ شپ میں بھی آیا تھا بول پر یوزنا بانس کے لیے وہ بھی راجستان ہی تھا بالی بوٹ ابنیتری یہ بدیوالن ہے ٹھیک ہے جب مقسمی یاد رکھئے گا سوٹنگ ڈین چلا گیا تھا کس دیش کا پاسپورٹ بس میں سب سے ستی سالی ہے تو یہ یاد رکھئے کہ جاپان اور انڈیا کا ہو گیا ہے 90 quarter third میں اس کے بعد ٹوکیو پیرا اولومپک میں اس کا ہو جائے گا امری اپن تھنگا بھیلو ٹھیک ہے option D سہی ہوگا دوسرے quarter میں پوچھا گیا اس میں تو 7.6 اس کا صحیح آنسر ہوگا اس کے بعد کون سی رائے سرکار نے مکہ منتری دلی سا سکتی کرو ٹھیک ہے اس کے بعد تھنڈر ڈریکن یہ آپ پڑوسی دیشوں سے آنا ہی تھا question بدایا بھی گیا تھا ویڈیو بھی اپلوٹ کیا گیا تھا تو یہ بھوٹان ہوگا ریاد کہا یہ ہے رازانی تو سعودی عرب کی ہے ریاد اور اس کے بعد چناؤ کس دل نے جیتا تھا تمیل آرڈ میں دی ایم کے لوگ کافی کنفیوز تھے ای 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 بیش سانتی سوچ کانگ میں پہلے نائن تھا اور اس میں فنلینڈ تھا اس کے بعد یہ چوبیس اکٹوبر انیس سو پیانتالیس میں منا تھا اندراشتی نیالے کا مکھیالے داہگ ہے اس کے بعد خزراہو مورتی کلا کہاں ہے مدھپردیس میں چھتر پور جیلہ اس کے بعد چھت پل کی درشت بھارت میں کون سا راج چھے ورز کا ہوتا ہے جس میں 1 3 2 3 3 3 ارجن پروسکار کھیل سے سمبند ہے ٹھیک ہے نیکسٹ ہے اس کا یہ ہے نب کالے بارہ اس سو یہ آپ پتا ہونا چاہیے پوری میں سمجھ اس پتلے ٹھیک ہے اس کے بعد کون سا یہ گرین ہاؤس گیس نہیں نائٹروزن نہیں باقی تینوں ہے اس کے بعد ہے گدیان سمیں تو آپ پڑھیں گے تو اس میں آپ کا بارتی سندان سنگرام کی بزی اس میں بتائی گئی ہے درم درم نیر پی چتا جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے سبی دھرم کا آدھر بھی کرنا ہوتا ہے اور سچ بھی کہانی گیا ہے سبی دھرم کا آدھر یہ دھرم کا سچ اپ اس کے بعد کی مانا جائے کہ جنت آنترک تھا اس میں سب کا رول تھا نیکس ہے یہ پڑھنی ہے پرابط کرنے ہو مطلب پرابط کرنے کی اچھا ہوتی ہے مہتما گاندی کی نیترک راشتی آندول کیس تھا اس کے بعد یہ لگا گیا ہے تو مانو سریر کو ینتر وط کیوں کہا گیا ہے آپ سن بھی صحیح ہو جائے گا سل چکست دوارہ سوگار کی گئی دائیت تو پون چنو ہوتی تو اس میں انگ پرت روپ ہو جائے گا نیش ہے نیرام نیرام مطلب ہوتا ہے نیراغ جو سدھ میں ایسے لگتے ہیں نیرام تو نیرام تو اس میں آپ سن میں تھا نہیں اس کے بعد مانو کی سرشت کو لگ روپ مانا جاتا ہے کیوں کیونکہ یہ ہوتا مانو کے من میں گھٹیت ہوتا ہے ویگانک درست چکرد ابھا ہوتا اس پر آپ کو مل جائے اس کے بعد آتا ہے میت میں آیا ہے میت میں یہ دیکھتے چلیے پوچھیں پرثم 3 میں تو آپ اسے جوڑیں گے 8 12 24 24 24 آ رہا تھا تو آپ کا یہ آ جائے 48 ٹھیک ہے 3 سال کا ایوریز نکال تھا بھٹی 3 کر دی تھی سی منٹ کا ادھکت مت پادن تو ادھکت مت پادن آپ دیکھ سکتے ہیں 2014 15 اس میں ادھکت مت پادن تھا یہ ہو جائے گا اس کے یہ صحیح ٹھیک اس کے بعد ادھکت اس ورز گھٹا گھٹنے کی بات ہو رہی ہے 2015 2015 میں 98 سے 60 ہو گیا ٹھیک ہے تو یہ گھٹا ہے اگر آپ کمپیر کریں گے تو ادھکت ورز کی تلہ میں ورز ادھکت برد ہی 2013 2014 2013 2014 آپ دیکھ سکتے 55 سے یہ پہنچ ہے ٹھیک ہے تو اس کا پوچھیں ہیں آپ پہ کس ورز پروڈکشن بڑھا ٹھیک ہے اچھا اس میں دو بار بھی دی ہوئی ہے تو اس میں ورز کے دول ادھکت تل 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 آپ دیکھ سکتے ہیں وہ جو ادھکت تل تل ہیں ورز میں ایکس اوسط آیات کتنا تھا اوسط آیات کریں گے آپ ٹوٹل جوڑیں گے جو کہ راؤن سیون تھری ڈبل ڈیرو آرہ تھا اور اس سے آپ چھ ہے تو چھ سی ڈیوائی کریں گے تو آپ کو بارہ سو بارہ کی لگ بھگ آرہ تھا تو اس میں آپ کمپیئر کریں گے تو اس میں دو آنسر آئے گا ٹھیک ہے دو کیونکہ ایک تیرہ سو دو ہزار ہی اس سے زیادہ ہے ایکس کے اوسط آیات سے کم آیات کا آنطر تو زیادہ آیات دو ہے کم آیات چار ہے آنطر آئے گا آفٹر دیٹ آیات کے پریشت سبھی ورسوں کے ایکس کے آیات آسط آیات سے کتنا ہے تو اس میں آپ کو کرنا تھا آپ کا جیسے میکس 4.38 آفٹر آیات میں بردھی پوچھا گیا ہے تو اس میں 900 سے 1200 ہو رہا تھا 900 سے 1200 ہے 900 سے 1200 تو کتنا بڑھ رہا ہے اگر بڑھنے کا پوچھتے تو 33 3 گھٹرنے کا پوچھتے اگر اس سے 25 پرشن کبھی لوگ اس میں کنفیوز ہو کے 25 پرشن کتنا بڑھ رہا پہلے 200 بڑھ رہا پھر 300 بڑھ رہا اس کے بعد 0 بڑھ ہے پھر 100 بڑھ ہے پھر 700 بڑھ ہے اب جوڑیں گے 7 8 3 11 تو 13 13 100 ہے اور اسے آپ ڈیوائیٹ کریں 5 یہ کتنا ہو جائے گا 5 دوس 35 یعنی 260 یہ آپ اپسن میں آپ کتھا ہاں تھا تو آپ کا یہ صحیح ہو جائے ٹھیک چلی نیکس چلتے ہیں اس میں یہ پوچھا گیا تھا بی سی ڈی دوارہ کرمسا سومور منگل اور سنی وار اس میں کرمسا لکھا ہوا ہے اگر آپ ایسے جوڑیں گے سومور میں کتنا تھا سومور دوارہ سنی وار دی کہا گیا دی ہے سنی وار چالیس ٹھیک ہے یہ ہے تو چالیس یہ ایک سو بیس ہو ہی جائے گا آپ یہ آٹ پانس تیرہ یعنی ایک سو تیرہ اور بٹے آپ تین کریں گے کتنا آ جائے گا یہ آ جائے گا آپ 44.33 ٹھیک ہے یہ سب تا کہ سب چار دن میں دی وست کی وکری کتنا پرسن تو آپ یہ نکالیں گے کلکلیٹ کر کے سب چار دن دی کا ٹوٹل کریں گے اس کے بعد اس میں کتنا ڈیفرنس آ رہا ہے اس ہی کو نکالیں گے ٹھیک نیکس چلتے ہا سومور کو بیچی گئی وستو کی آسط اور سکر اور کو بیچی گئی وستو کا آسط کے انتر کتنا تھا تو یہ جو انتر تھا آپ نکالیں گے سومار اور اس میں کون کون دن پوچھے ہیں سومار اور سکر ٹھیک ہے تو یہ سومار سکر یہ کتنے کا انتر ہے یہ انتر ہے 21 کا ٹھیک 21 بٹے چار آپ کر دیں گے جیسے یہ 21 اور 21 بٹے چار کر دیں گے یہ آجائے گا آپ کا آپ سومار ٹھیک ہے اس میں ریسیو پوچھے تھے منگل وار کو دوارہ بیچی گئی اور سنیوار کو سی دوارہ بیچی گئی تو اس میں ایک تھا 35 اور ایک تھا پینتار ٹھیک ہے تو یہ آجائے گا ساتھ الپات نو اس کے بات ہے یہ چار سو بٹے نو سو آرہا تھا ٹھیک ہے ٹوٹل دوارہ بیچی گئی واسط سومار اور سی دوارہ بیچی گئی تو اس میں چاوال چار چار آرہ تھا ٹھیک ہے اس کے بات ہے 2010 11 اور 16 17 آلو کا آسط اتفادن جو تھا اس میں آپ کا آئے گا 293 18 ٹھیک ہے یہ یہ پہ آپ کو ٹوٹل کرنا پڑے گا آلو کا اور اس کے بعد آپ آسط پوچھیں تو ڈیوائیڈ کر دیں گے آپ کا سیدھ حقہ یہ نکالنے کا question ہے اس کے بعد ہے 2016 17 قمت ان چاول نظر آئے گا اس چاول میں گراؤ باقی بازرہ میں برید ہوئی اور باقی میں برید ہوئی ٹھیک ہے لیکن آپ تو آپ سے آپ کو لگانا تھا اور اس کے بعد یہ ہے آلو کا اتفادن 15 16 اور 10 11 کے اندازن کتنا گھرک ہے تو آپ یہ 21 اور 40 ہے تو آپ 40 بٹ 21 کر دیں گے آپ کا افسر یہ آج ہے اس کے بعد گے ہوت پادر میں 20 ورس کے دوران گراؤ دیکھی گئی گئی اگر ہندی پڑھیں گے تو اس پس نہیں ہو گا لیکن آپ یہ دیکھ سکتے ہیں گراؤ یہاں بھی ہوئی ہے یہ بھی گھٹا ہے لیکن اس میں آپ انگلیز کا پڑھیں گے انگلیز پڑھیں گے تو اس میں سیدھا تا لکھا ہے ویڈ پروڈکشن ویڈ پروڈکشن سٹارٹ سوئنگ سلمپ ڈاؤن تو اس میں آپ کو لگانا ہے تیرہ چودہ ٹھیک ہے کیونکہ گھٹنا یہاں سے شروع گھٹا لیکن پچھیں سٹارٹ سوئنگ سلم ڈاؤن تو آپ اس میں آپ سی لگائیں گے اس کے بعد کیا ہے تیرہ سے سترہ کے مد اتھ چندرگوپت وکرمہ دت جو تھے دوتی ان کے جو ساسن تھا اس دوران یہ تھے ٹھیک ہے ان کے دروار میں اس کے بات ہے ٹاماس رو آپ کو پتا ہے یہ لگ بات سولس کے دوران آئے جبکہ فاہیان فاہیان جو ہے یہ پہلے آئے چندرگوپت دوتی کے ٹائم اور ون سنگ آیا تھے ہر سوردن کے ٹائم تو اس کا سیدھا سا جو کرم ہوگا وہ 231 231 means یہ آپ کا option B ٹھیک ہے 231 اس کے بعد سیراج دولہ یہ پلاسی کی ایوید میں ہوا کچھ سائٹ پہ غلط دکھا رہا ہے بکسر یہ سیراج دولہ پلاسی کی ایوید میں تھے سترہ ستون میں ٹھیک ہے اور اسی کے باد ہی مر گئے تو ان کے باد جو آیا آپ کے جا فار اور کاسی میں تو ان سب کا تھا بکسر کا ٹھیک ہے چلے نیکس چلتے ہیں یہ ہے بھرتی راشی کانگریس دورہ کی سوار پون سوار 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 تی 1929 میں جو لاہور دیویشن ہوا تھا راوی ندی کے تر بہت ایمپورٹنٹ تھا اس ایمپورٹنٹ آتی رہے ہیں تو یہ لاہور ہو جائے گا ٹھیک ہے اور اس کے بعد اس میں میچ کرنا تھا تو اس میں ایجی ہی تھا اگر آپ کو یہ انڈیان نیشنل آرمی سوار سوار پتہ دو جو گدر پارٹی لالا ہڈتے ایتنا بھی دیکھ لیتے باقی مطر میلا لگ بک انیس سو میں ویڈی سامور کرنے کیا تھا ہوم رول لیگ سولا میں کیا گیا تھا لیکن آپ اتنا پہلا دو بھی کر لیتے تو اپ سن آپ کا کنفرم ہو جاتا اگر آپ یہ لالا ہڈتے دیکھ لیتے تب بھی کنفرم ہو جاتا مہور کالین بھارت بھران پران آلی جو ہے یہ انڈی کا انڈی کا کون تھے میگ سنی تھے ٹھیک ہے اس کے بار سائیمن کمیشن پہلی بار بھارت کب آیا تھا 28 میں آیا تھا اگر یہ پوستے بانا گب ہے 27 میں اچھ چڑھائی جو تیرپن مہوری تھے انڈمن ڈی لی اور سیٹ پتے جی اس کے بعد محمد علی جن جو ہے انہوں نے اس کا بیروت کیا تھا امبیٹ کر جن کئی لوگ تھے جو اس بیچار سے سہمد نہیں تھے ٹھیک ہے اس کے بعد کون سا کراندھگاری سنگٹھن کارکوری سڑیندھ کیس ہندوستان ریپبلک ریپبلکن اسو سیییشن اس کے جڑے ہوئی لوگ تھے اس کے بعد ہے یہ جی جو جل اور ورز جل پتا ہے یہ غلط ہے تھانگ لہ نیتی اور لپور یہ نیتی لپور یہ سب آ کہاں ترکھن میں نہیں اور نات اللہ سک میں ہے دو اور تین آپ سہی ہو جائے آپ سہی ہے ٹھیک ہے بھرت پر پکشی بھیران تو یہ کیولادی ہو جائے گا راجستان میں ٹھیک ہے بھلای سپات جو پلانت ہے اس کا شروط کہاں ہے تو یہ ہے آپ کا دلی راجہ را جو خان ہے ٹھیک ہے وہاں تو یہ تھا سیکنڈ سپ جو پی تی پی پڑ تھا وہ تھا اگر آپ کو لگا ہو کہ کوئی بھی آنسر میرے دورہ گلت بتایا گیا ہے تو آپ ہمیں کمنٹ کیجئے گا اس کے لئے ہمارا چینل ہے اگر وہاں کچھ discuss کرنا ہے تو آپ discuss بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ہم نے جو source دیکھا ہے اس سے دکھائیں گے اور آپ اپنی باتیں رکھ سکتے ہیں اور اگر claim کیا جا سکتا تو آج کہتا ہی ویڈیو آپ اپنا match کیجئے اور کتنے مارکس ہے کمنٹ ضرور کیجئے گا تاکہ جنرل آئیڈیا لگ سکے کس کے کتنے مارکس آ رہے ہیں thank you very much for watching this ویڈیو ملتے ہیں next ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اگر آپ نئے بیو رہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجے گا اور ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک ضرور کر لیجے گا thank you very much